ہری ہری چوڑیاں ٹھیک ہے بٹا میں بات کرتے ہیں نہیں نہیں تم پریشان بلکل نہ ہو اپنا خیال ہے ٹھیک ہے کہہ دو اللہ حافظ ٹھیک ہے ابن بلکل ٹھیک ہے آپ یہ بتائیے کہ آپ کی شجاعت بھائی جان سے بات ہوئی ہے کہ نہیں نہیں تو کوئی بات نہیں ہے اچھا شجاعت بھائی جان نے وقار کو فون کر کے کہا ہے کہ وہ ہمیں ایمن سے ملنے نہیں دیتا ہمارے پاس نہیں آتا تو اس میں غلط کیا بات ہے؟ بات صحیح غلط کی نہیں ہے فساد داماد ہے وہ ہمارا کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو اسے بری لگے تو یہ کہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ بات کہی نہیں ہاں امہ نے بھائی جان سے ضرور بات کی ہے اسی بات یہ ہے کہ وقار کو کوئی نہ کوئی تو یہ بتائے گا نا اُلتا ہو گیا نا شجاعت بھائی جان نے فون کر کے وقار کو سنائی اور اسے غصہ ہم پہ کہ ہم نے فون کر کے اس کے بارے میں اُلٹی سیدھی شکایتیں لگائیں ایمن کو کچھ راب میاں بی بی کا رشتہ تو بہت ناسک ہوتا ہے ہمیں موقع ہی نہیں دینا چاہیے کہ وقار ایمن کو گجھ گئے اور فساد امہ کو پیار سے سمجھائیں کہ آئندہ وقار اور ایمن کے بارے میں بھائی جان سے کوئی بات نہ کریں سوئیہ ہم اپنے بیٹے سے کیا بات کرتے ہیں کہ اس کے لئے انہیں کسی کی ازاد کی ضرورت نہیں ہے شکریہ موسیقی امہ ہم بولو امہ آپ سے ضروری بات کرنے ہیں موسیقی کیا بات کرنے ہیں میری بات کا برا مدمن آئیے گا امہ میں جانتی ہوں کہ آپ ایمن سے کچھ کم پیار نہیں کرتی سب خیریت ہے نا امہ آپ شجاعت بھائی جان سے وقار کا ذکر مت کیا کر اسے اچھا نہیں لگتا وقار سے اتنی ہمدر نہیں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے وہ میرا بھی کچھ لگتا ہے آپ کی اس کچھ لگتے نہیں پیغام بھیجوایا ہے ایمن کے ہاتھ کہ اسے اکیلا چھوڑ دیں ایسا کہا ہے اسے جی میں تو صرف یہ چاہتی ہوں امہ کہ خاندانی جھگڑوں کی وجہ سے میری بچی کا سکون خراب نہ ہو ٹھیک ہے اگر وقار کو ہمارا رابطہ کرنا اتنا ہی برا لگتا ہے تو ہم اسے ہم اسے کبھی تنگ نہیں ہیں تو پھر تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ اگر میری زندگی میں رشتوں سے زیادہ تمہاری محبت کی اہمیت ہوتی تو میں اس دن تمہارے ساتھ بھاگ جاتی ہاں ہاں علی میں خوش ہوں ان کے ساتھ لیکن تمہاری موجود کی مجھے میرے مانسے کو مزاند نہیں دیتی جی جی مجھے ہم یہی مجھے 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 فرم مجھے 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 سامنے مجھے مجھے ہر جگہ تو پاگل ہو گیا ہے اس طرح بیش میں سائیمنٹ چھوڑ کے کیسے آ سکتا ہے تو دونڈ بھائری کمپنی میری جگہ کی سوار کو بھیجتے کی اچھا شاید تو یہ بھول رہا ہے کہ واکار احمد نے تجھے ریکویسٹ کر کے خود ہیاں بولایا ہے اس کیسے کر لوں گا اس سے واجہ کیا بتائے گا کہہ دوں گا کہ کوئی مجبوری ہے فیملی کے پاس آنا ہے کچھ بھی کہتوں گا یار فیملی ہاں کس کی فیملی تیری یہ اس کی خضول باتیں مات کریں اس کی بی بی نے تجھے کہا ہے نا پاپس جانے کے لئے وہ کیوں کہے کی مجھے تے کلی جب تو جھوٹ بولتا ہے نا دیکھتا ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے مجھے سب کچھ اس ہی نے کہا ہے صحیح تو کہتی ہے نا یار وہ یہاں رہوں گا اس کی نظر کے سامنے رہوں گا اس کے خیال میں رہوں گا تنگ ہوگی وہ میری وجہ سے جو کہ میں نہیں چاہتا اور جب تو اچانک سے اس طرح جانے کی بات کرے گا وہ کانشیز نہیں ہوگا وہ میری اور ایمن کے بارے میں کچھ نہیں جانتا یہ ہی میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ابھی نہیں جانتا یار جب تو اس طرح اچانک جانے کی بات کرے گا تو وہ سوچے گا موسیقی موسیقی ایمن کی خواہش کو رہت نہیں کرسکتا موسیقی کیا ہوگا کیوں اسرہ خواہش تیری اتنی اسی پرواہ نہیں کہ اس نے خواہش ہوگی اور تُو اس کی خواہشیں پوری کرنے کیلئے مرے جا رہا ہے میں چاہتا تو وہ ایک آر ایمن کو بغیر بتایا جا سکتا تھا گیا نہیں نا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں ایمن کا قسم ہوں اور اگر میں چالا جاتا تو وہ سمجھتا کہ میں نے رشتے کی لاش نہیں رکھی ہاں تو اب بات آ دے کہ تُو رشتے کی لاش رکھنے کے لیے ہی واپس جا رہا ہے مجھا آپ سے بات کر لیا ہے کہو مجھا آپ مجھا آپ کونسی زندہ ہوں میرے لیے تم تو ویٹ کری ہو وہ دن کب آئے گا جب میں اپنے نام تم سے لوں گا اور تم اپنے نام کے ساتھ اپنے نام جوڑ لوگی اپچھا اگر ایسا ہے تو میں ایسا کر کیوں نہیں رہی ہوں اگر کانونی اور شرحی طور پر آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ مجھے چھوڑ سکتے ہیں تو میرے پاس بھی یہ حق ہے کہ میں آپ کو بھی چھوڑ سکتی ہوں کیونکہ تم اپنی فیملی کو ڈسپوائنٹ نہیں کرنا چاہتی اس لیے تم ایسا نہیں کرو گی جس دن میں نے فیصلہ کیا رہا وکار اس دن میں آپ کا حساس کروں گا نہیں اپنی فیملی کا کیونکہ جب سارے دکھ میں نے اکیلے سے ہے میرے ساتھ کوئی نہیں تھا نا تو میں ابھی کسی کا حساس نہیں کروں گے کیا چاہتی ہے علی کے علاوہ بھی کوئی ایسا انجنیر ضرور ہوگا جو آپ کا کام کر سکے نہیں کوئی اور نہیں سمال سکتا علی کو میں نے یہ پروجیکٹ دیا ول میں اس سے لوں گا نہیں کیونکہ میں چاہتا ہوں وہ یہی پر رہے تم دونوں میرے سامنے رہا اور جو کچھ پیان کر رہے وہ میرے سامنے ہی رہا ایک پاتھر کو میں موم کیسے کروں شک میں ڈوبے ہوئے دل میں کیسے جیوں سچ کی سچائی میں لفظ کیسے بھروں ہلو اسلام علیکم نجمہ بات کر رہی ہوں والیکم اسلام ہاں کیسی ہو تمہارے پاس سریعہ تھوڑا سا ٹائم ہو تو بات کر لوں تم سے ہاں ہاں بولو سریعہ مجھے پتا ہے کہ علی کا ذکر تو تمہیں شاید اچھا نہیں لگے پر کیا کروں علی کے حوالے سے ہی تھوڑی سی بات کرنی ہے مجھے علی کو بیٹا سمجھا ہے میں نے ہمیشہ پنا یہ اور بات ہے کہ وقت نے ترزیحات پر دیا سریعہ جس طرح سے تمہیں علی کا ذکر اپنے گھر میں پسند نہیں ہے نا اسی طرح سے ایمن کا ذکر تمہارے گھر میں ہو تو میں چونک سی جاتی ہوں ایمن کا ذکر کون کرتا ہے ایمن کا ذکر ایمن کا ذکر ہی کیا تمہارے گھر کے کسی بھی بندے کا ذکر میں علی کے موہ سے سنتی ہوں نا تو میں چونک جاتی ہوں پہلیاں مت پچھواؤ صاف صاف بتاؤ کیا بات ہے میں نے اس دن فون کیا تھا تمہیں ماں ان کی شادی کی مبارک بات دی تو تم نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں مجھے پتا کہاں سے لگا ہے اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے خاندان میں رشتہ داروں میں ادر ادر سے کہیں سے سن لیا ہوگا مجھے مجھے علی نے بتایا تھا ہاں تو اس کو بھی کسی نے بتا دیا ہوگا علی نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ایمن وقار کے ساتھ بہت خوش ہے علی کو کیا مسئلہ ہے کیوں وہ ایمن کی ڈاو میں لگا ہوئی یہی تو میں بھی کہنا چاہتی ہوں کہ کوئی نہ کوئی تو ہے تمہارے گھر میں جس سے علی کا رابط ہے وہ کون ہے تو مجھے نہیں پتا پر جو کوئی بھی ہے اس رابطے کو ختم ہو جانا چاہیے ہمارے گھر سے ہمارے گھر سے کون ہو سا اے کیا کونگا اینا یقین تو نہیں ہے مجھے پر شاید پر شاید اچھا بتاؤ پر شاید 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 کیا ہے مطلب مطلب ہوگا بھی تو جب تک اجازت نہیں ملے گی کیسے آئے گا انہیں میری اجازت کی سفیت ہے پیٹا میرے تر پانی لاغ گیا چھے آئے کیا ہوگی ہم اس طرح بات کر گئے کیا سوچے گی کہ تم کتنی علمانڈ ہو اچھا اب میں علمانڈ ہوگی ماما اب اپنی بیٹی کو چھوڑ کے اب اس کا ساتھ دے رہی ہیں کیا بات ہے ماما بہت جلدی آپ کو اپنی بہو سے پیار نہیں ہو گیا ہونا بھی چاہیے اور اگر تمہاری ساس کو ہو رہا تو تم باز باز اس طرح یہاں نہیں آتی کہہ دیا نا آپ نے ماما کہہ دیا اب دیکھئے گا اب کبھی نہیں آؤں گی میں اس گھر میں اب لاوشین آپی چھوڑ دو اسے اسے کچھ کام تھا بس جانے رو آپ نے انہیں دارتی ہے کیا پیٹا زاہر سی بات ہے اگر میری بہو کو رسپیکٹ نہیں کرے گی تو ٹانٹ تو پٹے گی نا اور تم اسے نہیں جاندی بس ہمیشہ سے اس کو نزاج ایسے ہی ہے تم تو ابھی آئی ہو نا میں ماں ہوں اس کی اگر میں اسے نراج رہے دی چلو خیرد ٹانکیو میں نے آپ کو دیسٹرب نہیں کیا نہیں نہیں کیسی باتیں کر رہے ہوتا ہوں تم مجھے کبھی دیسٹرب نہیں کر سکتے کافی پیو گے میں تمہاری کے کافی مگاتا ہوں نہیں چاہے تو پی ہی لو گے آر ہیں پیانہ تکلوک کے زرور نہیں ہے اسے ایک امپورن بات کرنگی تھی آپ سے یسیسی بہت سے ہی شور اسیسی اے جس ٹونٹا گو بیگ ہوم واپس جانے چاہتا ہوں ابھی پشلے مینے تکلوکے زرور رہے ہوں نہیں پرمنٹلی جانا چاہتا ہوں آجسٹو مہتوزٹا ہوں بجا جان سکتا ہوں بجا بس اپنے والدین کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں کم آن علی تم نے انجنیرین اس واجہ سے کی تھی کہ گھر میں بیٹھے رہو پیرنٹس کے ساتھ ٹائم سکن کنا چاہتا ہوں رہوار میں رہنا چاہتا ہوں ماما بابا بھی یہی چاہتے ہیں کہ شادی آئی مین وہ تمہاری شادی کروانا چاہ رہا ہے بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے ہمیں ضرور انوائٹ کرنا میں اور ایمن تمہاری شادی پہ ضرور آئیں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے پائدہ وے تم نے ابھی تک شادی کی کیوں نہیں کہتا ہوں میں ایمن سے کہ تمہارے لیے ایک اچھی سی لڑکی ڈھونڈے بلکل اپنے جیسے کی کیوٹسی جس کی پیاری سی سمائل ہو جس کی آنکھوں میں بہت سی محصومی تھا تینکیو لیکن اگرس آپ ایک سوالی لکی وان ایم بہت اینیوی میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا اور اگر تمہیں جانے کی زید کی تو میں تمہاری کمپنی میں کمپلین کروا دوں گا اور تمہیں بہت اچھی نوکری سے ہاتھ دھوکے بیٹھ چاہو گے مزاک کر رہا ہوں یار سیریس مت ہو ہاں یہ بات ضرور ہے کہ میں ابھی تمہیں اپنے پروجیکٹ سے نہیں جانے دے سکتا بہت امپورٹنٹ ہے میرے لگے ایک کناؤٹ لیٹھیو گو اور میں بہت دیکھنے میں بلیف کہ آپ کو کسی کی مجبوری کو سمجھنا چاہیے ہوئی تو کر رہا ہوں تمہیں میری مجبوری کو سمجھنا چاہیے سوچ اب بتاؤ چائے پیو گے یا کافی ابھی بھی وہی جب آپ دوں گا نہ چائے نہ کافی کلی مجبوری کو سمجھنا چاہیے ٹھیک اچھا رہا ہے گھٹی بہت ضروری بات کریں جو فون پہ نہیں ہو سکتے سب خیریت تو ہے بھابی گھٹی میں نے کبھی بھی غیر نہیں سمجھے اس لیے جو کچھ بھی پوچھوں سچ سچ بتا دیں کیسی باتیں کرنے بھابی آپ بلا جھجک پوچھ سکتی کیا تم علی سے رابطے میں ہیں نہیں کبھی اس نے فون بھی نہیں کیا بات کیا ہے بھابی دیکھو گھٹی نجمہ آپ کو شک بلکہ یقین ہے کہ اس گھر میں کوئی ایسا شخص ضرور ہے جو علی سے مستقل رابطے میں ہے اس سے کیا ہوتا ہے بھابی تعلق ختم کردینے سے کونی رشتہ تو ختم نہیں ہوتا نا نہیں گھٹی اب تو نہ کوئی تعلق رہا ہے نہ رشتہ اسی بات سے نجمہ آپ بھابی بہت بریشان ہے اور میں بھی کبھو اتنی بڑی بات تو نہیں ہے بھابی بڑی بات ہے گھٹی میں نہیں چاہتی کہ ایمن سے علی کا کسی قسم کا کوئی تعلق کوئی رابطہ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں علی اور ایمن کے درمیان کوئی رابطہ رکھاتی ہے نہیں گھٹی تمہاری لیے تو میں ایسا نہیں سوچتی لیکن میرے ذہن میں یہ تھا کہ کہیں علی تو ایمن کے لیے کچھ جاننے کی خواہش نہیں کرتا دیکھیں بھابی علی نے مجھے کوئی فون نہیں کیا کیا اس کی شادی ہو گئی؟ شادی ہوئی ہوتی تو نجمہ آپا مجھے فون کر کے یہ سب بتاتی ہے دیکھیں بھابی اس کی تکلیف شاید آپ نہ سمجھ سکیں لیکن بچپن سے لے کر اب تک علی نے اگر کسی کے بارے میں سوچایا تو وہ صرف سے خیرمنتی اس کے لیے سب کچھ اتنا آسان نہیں ہوتا وقت ہر زخم بھر دیتا ہے اور ویسے بھی ایمن تو وقار کے ساتھ بہت خوش ہے بھابی مظاہر خوش ہو جانے سے کیا یہ لازم ہے کہ وقار بھائی نے ایمن کے سارے زخموں پر مرہم رکھ دیا ہوگا ساجدہ خالہ ارجیندہ میرا سلام کیا نا چلا مجھے یہ اچھا طریقہ ہے دعوت نہ دینے کا پہلی بتا دیتی نہیں دینی دعوت کوئی ناراز نہیں ہوتا ہے آپ ان لوگ کو چھوڑے بس میں بھول رونا بجے بتائیں لانچ پر کبولا رہی ہیں بہت کنجوس ہے آپ کا سم خدا کیا اچھا ایک کام کرتے ہیں میں آپ لوگ کو آج را ٹین اپلے کے جاتا ہوں میں کہیں چھوڑے میں بھول رہی ہیں کیا چھوڑے بھول رہا ٹین اگر خبر بھولت رہے ہیں اس کا بزوں یا تک ہے تو آپ کریں کیوں ہیں اگر تنسل کی طرح و پیشترا ہیں مجھے بھولتا ہے تو آپ کروں کیوں کی اگر جئے تم مجھے بھولتا ہے مجھے بہر ٹین یقف نمیخ یکی یکی مجھے تم کریں فیرا ٹین کرتے ہیں کاشاں کیا تم ان کی باتوں کا نا اتنا سیریس مطلب لیا جارو اگنور کر دیا کرو مائن نا کیا کرو نہیں میں ان کی بات کو مائن نہیں کرتی بس مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ وہ بلا وزی پریشان ہو جاتی ہیں شروع میں ہم لوگ کو بھی افسوس ہوتا لیکن پھر ہم لوگوں کو سننے آئے کہ یہ جتنی جلدی ناراض ہوتی نہ وہ جتنی جلدی مانن جاتی اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہی نے تو آپ کو بہت ایکشپرٹ کر دیا ہو اس کا ہرکی سی مطلب نہیں ہے کہ تم ناراض ہوگا اور میں تم منا ہوں گا اور اگر ہوں گے تو تو میرا مسلا نہیں ہے سوچ لے سوچ لے تو ٹھیک ہے آپ ہی کا آپ ہی لے چھتے ہیں مجھے نہیں جاگے ہری کیسے نہیں جا رہی بس نہیں جا رہی میرا موڈ نہیں ہے تو یہ سب نہ کرو پلیز وہاں پہلے بولا تھا کہ وہ دونوں ناراض ہو جائیں گے اور میں نے بولا تھا کہ کوئی ناراض نہیں ہوگا میرا موڈ نہیں ہے پلیز یا ربی یہ کوئی نئی سٹوریش ہو جائے گی تو یہ آپ کا مسئلہ ہے میرا نہیں مانجھو نا پلیز تم بہت دیز ہے آتی یوں ناز نیرا بیٹا پریشان نہیں ہونا میں اور تمہارے انکل ہار وقت دعا کرتے ہیں ان کے لئے جلدی ٹھیک ہو جائیں گی وہ میں بھی صبح چکر لگاؤں گی تمہاری طرف نہیں نہیں تکلیف کیسی ہاں یہ تمہارا فرض ہے تم ایسا کرو امی کا خیال کرو ان کو نہ سوپ پلاو اور اپنا خیال بھی رکھنا بچے خدا فرض کیا ہوا طبیس زیادہ خراب ہو گئی ہے ہاں دنیارہ بتا رہی تھی صبح امرجنسی میں پھر لے کے جانا پڑ گیا میرا خیال ہم دونوں چلتے ہیں صبح ان کی طرف کچھوں ان کا سامنا کرتے ہیں گبرات سے ہوتی ہے اتنی امید لگا کے رکھی ہے انہوں نے نجمہ بیگم تم بالکل فکر نہ کرو اللہ نے چاہا تو ان کی امید پوری ہوگی آپ اجازت دے تو علی سے بات کروں میں دیکھ لو بھئی اس کے بعد اس نے کام کا بہانہ کر کے گھر آنا ہی چھوڑ دینا ہے اس نے آنا چھوڑ دینا نا تو ہم نے پہنچ جانا ہے اب زیادہ دیر انکار نہیں سننا ہے میں نے اس کی اچھا جی چھیک ہے جیسے آپ کی مرضی آپ ماں بیٹے کا معاملہ ہے اسے کہنا کہ فون کر لے اور اجنیارہ کی ماں کی طبیعت کا بھی پوچھ لیں ہاں سرئیہ کا فون آیا تھا آج کیا میں نے اس کو بولا تھا کہ زرانہ گھڑی سے پتا تو کرے کہ کہیں گھڑی اور علی کا کوئی رابطہ تو نہیں ہے پر اس نے بتایا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں علی اور گھڑی تو رابطے میں نہیں چلو شکر اب تو تسلی ہو گئی تسلی کیسی آشم صاحب اگر میں اپنی بیٹے کی آنکھوں میں دکھ دیکھ سکتی ہوں تو اس کی آنکھوں میں آیا وہ اتمنان کیسے مجھ سے چھپ سکتا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے آج تو بڑے ڈائلاگ مار رہی ہو بھئی دیکھیں نا آشم جب وہ پہلے ایمن کی بات کرتا تھا تو دنیا کا دکھ اس کی آنکھوں میں نظر آتا تھا اب جو ہے جب سے نتیہ گلی سے آیا ہے ایمن کی خوشی میں اس کو بڑا اکنی نان ہے ایک تو مجھے تمہاری سمجھ نہیں آزی نجمہ بے گئی یعنی تم اس بارے میں فکر مند رہتی تھی کہ آشم ایمن کا ذکر کیوں کرتا ہے اور اب دن رات ایمن ایمن کرتی رہتی ہو اب تمہیں کوئی فکر نہیں اس کی آشم صاحب میں آپ کے سامنے بات کر رہی ہوں علی کے سامنے نہیں کر رہی ہم خواہی ہر بات سے بات پکڑ لیتے ہیں لو پھر اس بات میں سے ایک بات میں نے اور پکڑی ہے اب جو تم غصے میں آتی ہو نا تو بالکل وہ پہلی ملاقات والی نجمہ لگتی ہو بس بھی کیا کر رہے ہیں آپ تو نا بس آئے 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 کئی گھنٹوں تک چاند کو دیکھتے رہے نا نئے نئے عشق کی علامت ہوتی ہے نا اوہ ساری یہ تو ناکام عشق کی علامت ہو سکتی ہے یہ تنہائی کی علامت ہے جب انسان کسی کے ہوتے پہ بھی تنہا ہو رہا تو اس کی ساری رات احسے ہی کرتی ہے علی ملا تھا آج کیا وہ مجھے کبھی نہیں ملتا زنانہ کے گھر ملاقات محضے کی اتفاق تھی آہ تو پھر اس کا آج میرے آفیس آنا بھی محضے کی اتفاق ہی ہوگا اور یہ بھی محضے کی اتفاق ہی ہوگا کہ وہ یہاں سے واپس جانا چاہتا ہے کتنی عجیب سی بات ہے کہ صبح تم نے مجھے کہا کہ میں آفیس آنیمنٹ پاپس لے گا اور تھوڑے دیر بعد ہی وہ یہ مطالبہ لے کر میرے پاس پہنچ گیا کبھی کبھی بہت رحمت ہے مجھ آپ پر مجھ پر رحم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی ساری زندگی اسی طرح غلط انداز ہو اور شک میں گھر جائے گی تمہارے لئے اندازیں لگانے کے لیے یا پھر تمہارے بارے میں سوچنے کے لیے میرے پاس بلکل بھی وقت نہیں ہے تم میرے سامنے بے حیائی کا ایک چلتا پھرتا نمونہ ہو جس سے میں صرف نافرات کر سکتا ایک بات کہوں آپ سے انجانے میں اس نفت کے رشتے کو آپ نے اتنا مضبوط کر دیا کہ اگر محبت کا تعلق ہوتا نہ تو کبھی اتنا مضبوط نہ ہوتا ہلاو بہت بے مہرب گا تو بابش جاتی فوراں گل گئی نہا باغل ہوگیا میں تمہیں بھول سکتی ہو تم بتاؤ کیسے ہو خوش تو ہو نا خوش بہت خوش ہوں کاشا بہت اچھے ہیں اور انفیکٹ سلیمہ آنٹی وہ بھی میرا بہت خیال رکھتی اتنا خیال کہ میں تمہیں لفظوں میں بیان کی نہیں کر سکتی یہ تو بہت اچھی بات ہے اللہ کرے کہ تم ہمیشہ ایسے خوش رہو اور میرے بدلے کی بھی سارے سکتوں میں ملتی ایسی باتیں نہیں کیا ہوئے خدا مجھے تمہارے اس سے کی سکت کیوں دے خدا کے پاس کم ہی نہیں ہے آج سمرزدادی کی باتیں کرنے لگی ہو اچھا خیال یہ بتاؤ کی وکار بھائی کیسے تم نے بتا دیا نا انہ کے پنن سے کتنا ناراض ہو ٹھیک ہے وہ کہاں پر ہے رہ پر ہاں گھر پہ تو ہے لیکن تھوڑے بسی ہیں اپنے بہمانوں کے ساتھ اسلام علیکم سالی صاحبہ بہت بہت مبارک ہو آپ کو نہیں چاہیے مجھے آپ کی مبارک ہو آہ رازگی چل رہی ہے ابھی تک بنتی بھی ہے ہم جو آپی شادی پر نہیں آئے لیکن وجہ تو آپ کو ایمن نے بتا ہی دی ہوگی کوئی بات نہیں لیکن اب تم لوگ یہاں پہ آجاؤ اپنے شوہر کے ساتھ میں اور ایمن آج صبح ہی اس بارے میں بات کر رہے تھے کہ تم لوگ کو انوائٹ کیا جائے تو بس پلان کرو اور آجاؤ آہ بھکار بھائی میں کیا کہ سکتی ہوں یہ تو کاشان کی مرضی ہے اچھا پھر ایک کام کرو نا میرے نمبر پر کاشان کا نمبر میسج کر دو میں اسے خود ہی بات کر لیتا ہوں صحیح ہے جی ٹھیک ہے جیسی آپ کی مرضی ایمن کہاں گئی ایمن چلی گئی ہے ای بلیو مہمانو کچھ آئے دے رہی ہے اچھا ٹھیک ہے میں سے کل کال کر رہے گی ارے کال کرنے کی کیا ضرورت ہے بس تمہا جو جو باتیں کننی ہو یہیں پہ کر لینا اور ایمن کو بھی تم سے دھیر ساری باتیں کرنی ہے جو باتیں کنی ہے اگر آپ کو باتیں کنی ہے اگر آپ کی چاہتے ہیں کہ وہ لوگ یہاں پر ہے ہاں چی چی مہین کی شاہدی پر تان آپ نے گوارے نہیں کیا پھر کیوں نے بلا رہے یہاں پر مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہیں پرابلم کیا ہے جب میں تمہاری فیملی سے کوئی رابطہ نہیں رکھتا تب تمہیں پرابلم ہوتی ہے اور جب میں کسی سے ہس کے بات کر لیتا ہوں تب بھی تمہیں پرابلم ہوتی ہے مسئلہ کیا ہے آج بتائی دو جو بات اپنے فالوں سے صرف سے چھپی ہوئی ہے آپ چاہتے ہیں کہ وہ سب کو بتا چل جائے ہاں میں بتانا چاہتا ہوں میں سب کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہ خود آکے دیکھ لیں کہ میرے اور تمہارے درمیان ایک چل کیا رہے ہیں آپ کیوں چاہتے ہیں یہ سب کچھ میں کافی نہیں ہوں آپ کی اذیتوں کے لیے پھر کیوں میری فیملی کو دکھ دے رہے ہیں ایک دن تو سب کو یہ دکھ سے نہیں ہے اچھا ہے نا وہ یہاں پہ آئے خود اپنی آنکھ سے دے کیا اس در دہ جائے گے آپ کی باکار تم میری عزت کی فکر چھوڑو مجھے اپنی عزت کی پروانی ہے اپنی فکر کرو کیا جواب دوگی سب کو جب سب کو پتا چلے گا کہ تمہارے اور علی کے بیچ میں کیا چک رہا گا موسیقی 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 کون جانے کہاں کس گلی کے موڑ پر ہے ٹوٹی ہری چودیاں ہری ہری چودیاں آج تینکی بٹا کل میری مہین کے بہنوی سے بات ہوئی تھی یہ اسٹو گے نائس پرسن ہاں یکینار اچھے ہوں گے ایمن بھی تو بہت اچھی ہے بلکل ہماری مہین کی طرح پیسے پر وہ شادی پر آتے تمہیں ملکات بھی ہو جاتی ہم وہ وہ بزنس کے وجہ سے بھائی جانا پر گیا بنا وہ سرور آتے آہ وہ نے کل مجھے فون کیا تھا شاہد مہین سے ہی نمبر لیا تھا نیتیا کے لیے بلایا وونڈرفول یہ بہت اچھی بات ہے اچھے تم بک جاؤ اس طرح ایمن بھی خوش ہو جائے گی اور تم دونوں کی آؤٹن ہو جائے گی نہیں آنٹی ہم آپ کو اکیلے چھوڑ کی کیسے جا سکتے ہیں کم آن بیٹا میں تو بہت بار اکیلی رہی ہوں برن میں کاشان اکسر بزنس ٹرپس پہ جاتا ہے اور میں اکیلی رہتا ہوں میں اکیلی رہتا ہوں میں اکیلی رہتا ہوں پہلے مجھبوری کی مگر آپ کوئی مجھبوری نہیں سلیہ اس کے لئے یعنی اٹھیں نہ تو ضروری ہے نہ مجھبوریہ آجا تم اسے تانگل کرو اور آپ تو جا رہے ہیں ویسے بھی تمہارے بہنویں نے فوت فون کیا کیا رہے ہیں نہیں جاؤگے تو مائنٹ کریں ہم سلیہ آجا ٹھیک ہے اب تو مہمان کو کل فون کر کے بولو ہم لو کلی آرہا ہوں آپ تو پیلے ستایار پس کرتا ٹھیک ہلو ہلو اسلام علیکم مالیکم اسلام کیسی ہو کیا کیا رنگی نہیں کچھ نہیں کھانا بنانا جائے جی تم بتاو کیوں تمہاری گروہ پر کھانا ملازم نہیں ہے کیا ہی ملازم وہ واکار کو نا میرے ہاتھ کا کھانا پہت 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 سند ہے اس لئے کھانا میں ہی بناتی ہوں آرے واہ چھا بات ہے تم سناو سب ٹھیک ہے ہاں ہاں سب خیریت ہے پھر میں تمہیں ابھی ایسی خوش ربی سنانے والی ہوں کہ تم سنتے ہی خوشی کماروں چھلنے لگوں کیا کل میں اور کاشا تمہاری طرف آ رہے ہیں مہ کار بھائی نے سپیشلی گاشاں کو پون کر کے انوائٹ کیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جل سے جل وہاں ہو جائیں کیا ہوا تمہیں خوشی نہیں ہوئی نہیں ایسی کوئی باگی ہے میں تو بہت خوش ہوں تم جلدیوں میں انتظار کروئی ٹھیک ہے بہت خوشی نہیں ہوئی ٹھیک ہے بہت خوشی نہیں ہوئی ٹھیک ہے نجمہ نجمہ بیگام نجمہ نجمہ بہت خوشی نہیں ہوئی ٹھیک ہے بہت خوشی نہیں ہوئی ٹھیک ہے بہت خوشی نہیں ہوئی ٹھیک ہے اب ہمارا علی ہمارے پاس ہمارے ساتھ رہے گا اللہ تیرے شکر ہے بھئی اس کو جو جو پسند ہے اس کی تیاری کرو اگر کوئی چیز بادار سے لانے والی ہے تو مجھے بتا ہوں میں ابھی جا کے لے کے آتا ہوں ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے میں دیکھتی ہوں صحیح ہے اے اللہ تیرے شکر ہے ہاں لی آرہا میرا لی آرہا تو یہ تر آخری کچھ لیں ہم فکار کو بتا دی ہے میں نے وہ نہیں چاہتا کہ میں جاؤں ہوں لیکن جانا پڑے کا مجبوری ہے پیار علی بہت بڑی بے وکفی کر رہا ہے جو تیری زندگی سے چلی گئی ہے تو اس ہی کی بات مان کر وہاپس جا رہا ہے یہ اس ہی محبت کا تقاض ہے جو میں نے اس سے کی ہے جانے دے مجھے مت روک سیکھوں گل خان ڈال دیا میں تمہیں چھوڑ گے چھوڑ جاہوں کیونانا جہل دیا آگے آباں جی آگے 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 آلی بھائی آلی بھائی دیکھم ساں یہ آلی بھائی ہے یہ تو آمکو پڑا آتا ہے ٹھوؑ آگے 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 آی آگے 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 آب مقار بتا رہے تھے کہ تم واپس آرہوں کب چاہ رہوں جا گر آدھا کہ اب نہیں جاؤ گا میں سب کچھ ہو گیا تمہارے ساتھ اپنی سے وہ کچھ نہیں بتایا کیوں چلو کل خان تم یہی ہے کہیں تو جہاں میں وہیں ہر جگہ ہر جگہ دل ہے دو بھی تو کیا دھڑک نیک ہے سن جارا یہ صدا ہری ہری چوڑیاں